پیچھے سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے قصیدہ غزل مختا اور اشعار کے بارے میں اب سوال نمبر پانچ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ربعی کسے کہتے ہیں ربعی کسے کہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے یہ ربعی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور ربع منہ ہوتا ہے چار تو ربعی چار والا یعنی ایسا نظم جس میں چار اشعار ہوں جس میں چار شیر ہوں تو اسے ربعی کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ سوال ہے ربعی کسے کہتے ہیں جواب آ رہا ہے کہ ربعی عربی کے لفظ اربع سے مشتق ہے لفظ اربع سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے ہوتے ہیں وہی بات بتا رہے ہیں اردو شائری کی اسطلح میں چار مصرے والے نظم کو ربعی کہتے ہیں یہاں تک یہ تعریف ہو گئی اسے یاد کر لیجئے گا اردو شائری کی اسطلح میں چار مصرے والے نظم کو ربعی کہتے ہیں ربعی میں چار مصروں میں پہلا دوسرا اور چوتھا مصرے میں ردیف اور قافیے کی اکثانیت ہوتی ہے تسرا مصرہ جداغانہ ہوتا ہے فکری لحاظ سے چاروں مصرے آپس میں مربوط ہوتے ہیں ربعی کے لئے مشہور وزن لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ مقرر ہے دیکھئے شیر و شائری میں ایک وزن ہوتا ہے ٹھیک نہ جیسے کوئی شیر ہے تو اس میں جو شیر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وزن پر ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے اوزان ہوتے ہیں جیسے ایک وزن ہے فعولن 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 تو جو بھی اگر کوئی شیر اس وزن پر بنانا چاہے تو فعولن 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 کے وزن پر آنا چاہیے ٹھیک ہے نت اللہ حولہ ولا قوتہ الا باللہ ایک ربعی کے لئے مشہور وزن ہے ٹھیک نہ تو اسی پر شیر ہے ربعی کا ہونا چاہیے اور ربعی کسے کہتے ہیں تو مختصر میں آپ کو اتنا یاد کر لینا ہے تو اردو شائری کی اسطلاح میں چار مثلے والے نظم کو ربعی کہتے ہیں بس آپ کا کام بن گیا سوال نمبر چھے دیکھئے نظم کھیتی کا مرکزی خیال کیا ہے وہ کھیتی جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس میں سب سے زیادہ کس عنوان پر کس ٹوپک پر فوکس کیا گیا ہے وہ جو ٹوپک کھیتی ہے تو کیا بتلایا گیا ہے تو جواب ہے کہ نظم نظم کھیتی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ وقت ہمیں مواقع دیتا ہے اور پھر خوش بھی ہوتا ہے دراصل وقت ہی اس نظم کا مرکزی کردار ہے وقت کے ہاتھوں ہی انسان وقت کے ہاتھوں ہی انسان کے یہاں دیکھئے وقت کے ہاتھوں ہی انسان کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے ایک فیصلہ جس کا نتیجہ ہمیشہ فنا کی شکلے میں ظاہر ہوتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وقت ہمیں اُبھرنے اور ترقی کرنے کا موقع تو ضرور دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے اسی طرح اپنی کچھ فاہمی کی وجہ سے ہم وقت کے ہاتھوں برباد کر دیے جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیئے گیا ہے کہ نظم کھیتی جو ہے اس کے مضمون کا جو مرکزی خیال ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے وقت ہے کہ وقت ہمیں تو محلت دیتا ہے لیکن ہم وقت کے اگر نظر انداز کر جائیں تو پھر نظر انداز کرنے کے سلسلے میں ہم اپنے یہاں تک کے زندگی میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کامیابی کو بھی ہم گوا بیٹھتے ہیں سوال نمبر سات دیکھیں سوال نمبر سات میں ہے یگانا چنگیزی کی تعلیم کسا اسکول میں ہوئی تھی تو آپ کو جواب یہاں پہ دینا ہے دیکھیں جواب لکھ رہے ہیں یگانا چنگیزی عظیم آباد کی سرزمین کے مشہور شاعر گزرے ہیں ان کا مکان پٹنا سٹی میں پٹنا سٹی میں تھا ان کی ابتدائی تعلیم مولانا محمد سعید حسرت کے مدرسے میں ہوئی اس کے بعد یگانا چنگیزی نے محمدن انگلو عربی کا اسکول پٹنا سٹی میں داخلہ لیا اور انیس سو تیس میں انٹر انٹرنس پاس کیا تو جواب جو ہے بہت لمبا ہو گیا ہے یہاں پہ سوال تھا کہ عظیمہ یگانا چنگیزی کی تعلیم کس اسکول میں ہوئی تو ڈائریک اسکول کا نام بتا دینا بھی کافی ہوگا تو لکھ دیجئے گا محمدن انگلو عربی اسکول میں ہوئی اتنا کافی ہوگا یہ جو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے سوال نمبر ہم آٹھ کے طرف بڑھتے ہیں غالب کے خطوط کے مجموعے کے نام لکھئے جواب غالب کے خطوط کے دو مجموعے ہیں جو ان کی زندگی میں شائع ہو چکے تھے مجموعے کا نام درجزیل ہے پہلا اردو معلہ دوسرا عودہ ہندی پہلا اردو معلہ ہے اور دوسرا عودہ ہندی ہے سوال نمبر نو دیکھیں نظم میرا سفر میں موت کی آمد سے پہلے کا منظر کس طرح پیش کیا گیا ہے تو یہ پورا جواب ہے جواب علی سردار جعفری کی زیر نساب نظم میرا سفر ایک فلسفیانہ نظم ہے اس میں شاعر نے موت سے قبل کے منظر کو حقیقی انداز میں پیش کیا ہے انہوں نے شعری زبان میں کہا ہے کہ جب موت آئے گی تو آنکھیں ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گی ہاتھوں کے کول کملہا جائیں گے اردو زبان کے پتے سے گویائی اور آواز کی تتلی اڑ جائے گی تو یہ جو نظم میرا سفر ہے اسے دیکھئے گا انٹرنیٹ پر ہو تو اسے ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور پڑھئے گا ہمیں لگ رہا ہے تو یہ کافی اچھا نظم ہوگا سوال نمبر دس دیکھتے ہیں سوال نمبر دس نظم متشاعر میں خود کو کھوٹا سکہ کون کہا رہا ہے تو جواب دیکھیں زفر کمالی کے زیر نصاب نظم متشاعر ایک مزاہیہ نظم ہے اس نظم میں شاعر زفر کمالی نے اپنے آپ کو کھوٹا سکہ کہا ہے شاعر اپنی اصلیت سے واقف ہے محض چاپلوسی اور خشامت پسندی کی بینہ پر وہ بڑے بڑے شعورہ سے بھی زیادہ عزاز و اکرام حاصل کرنے میں کامیاب ہے تو دیکھیں یہ جو سارے سوالات جو چل رہے ہیں تو یہ اتنے لمبے لمبے آپ یاد نہیں کر پائیے گا تو اس کو یاد بھی نہیں کرنا ہے رٹنا بھی نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو تین چار بر اسے پڑھ لینا ہے کتاب تو پاس میں ہوگا تو اسے پڑھ لیجئے گا تین چار بر تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یاد ہو جائے گا اور کامیاب ہوں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلے گھنٹی میں